بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سابق وزیر خزانہ پاکستان مسلمی قنون کے برکزی رانوما سینیٹر اسحاق دار صاحب موجود ہیں السلام علیکم دار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے دار صاحب آل دو ایٹ وز انا پھیل ٹاسک کہ ہمیں سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا بل منظور کرانا پڑا فاناس ترمیمی بل کے ذریعے سے عام آدمی کے اوپر ٹیکسس کا بوجھ لادنا پڑا لیکن فائللی آئی ایم ایف نے چھٹے اقتصادی جائزے کے ساتھ ہی ایک ارب ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے یہ خبر کس حد تک خوش آئند ہے ہمارے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خاتم النبیین دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور پھر ٹویٹ ہو رہی ہیں کہ ہمارا ریویو مقامل ہو گیا اس کے پیچھے ہم نے بہت بڑی بڑی پاکستان کی جو مالی خودمختاری اس کے اوپر ہم نے بہت چیزیں کمپرومائز کر دی ہیں ہم نے سٹیٹ بینک کی جو ان کی اٹانومی کے نام پر اٹانومی آگے بھی تھی ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو بار کر دیا ہے بین کر دیا ہے کہ وہ کوئی وہاں سے پیسہ نہیں لیزت پی ہم نے گروت جو ایک مین کنٹری کا ایک میکرون کامیک انڈیکیٹر ہو اس سے غربت کام ہوتی ہے لوزگار کے مواقع ہو اس کے لیے کوئی پرارٹی اب نہیں دی سٹیٹ بینک کے لیے اور سب سے جو برا جو ایک بار ہوا ہے ہماری مالی خودمختاری پر پچھلے چند دنوں میں وہ یہ ہے کہ کمرشل بینک کو یہ سٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر پیسے دیں گے یعنی سٹیٹ بینک سے تو ہم لے نہیں سکتے وہ اپنے نوٹ چھاپ سکتی اس کے بغیر اگر ہم سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا بل پاس نہ کرتے تو سائید یہ ٹرانچ جاری نہ ہوتی میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے سب وٹ وٹ ہیو ڈن ایز ای فانانس منسٹر دین ای بوڈ نوٹ ایکسیپٹ اینی سچ اینی سائچ تین میں زندگی میں ایسی چیزیں میں نے ایکسیپٹ بھی کی اور ان کا سارا پروگرام ہے اس سے مجھے بتائیں کہ ایک ارف ڈالر آئے گا تو کیا ہو جائے گا کیا عوام کی جو گربت اور جو مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا کیا روپیہ سٹیبل ہو جائے گا کیا روزگار کے مواقع آ جائیں گے کیا ہمارا اب آپ لیٹس نمبر دیکھ لیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹیٹ بینک کی خودمختاری پہ جو کامپرومیس کیا ہے اور جو اس کے آگے ایک سٹیپ لیا بھی پچھلے چند دنوں میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لیتھل ہے وہ پاکستان کے مالی خودمختاری کے اوپر ایک کاری ضرب ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیئے تھا مجھے سٹیٹ بینک کا یہ خودمختاری کا بل کیا ہماری سوفرینٹی کے اوپر کوئی کاری ضرب ہے یعنی اس کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن سر یہ آئی ایو ایف کی ٹرانچ اگر جاری نہ ہوتی تو کپیسٹی آف دا گارمنٹ ٹو بارو فو بجٹ سپورٹ وہ تو کامپرومیس رہنی تھی ہمیں میک شور کرنا تھا کہ ہماری یہ کمس کم کپیسٹی کامپرومیس نہ ہو نہیں میری عرض سنے کہ بجٹ بجٹ کی بہبوئی طورت کر رہا ہوں کہ آپ نے کس یعنی آپ کی جو ڈیٹ سرونگ کاؤسوں پر چلی جائے گی کیونکہ جب آپ بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے اس قانون کے ذریعے پابند کر دیا ہے کہ گارمنٹ ٹو پاکستان سٹیٹ بینکچوں کو پیسہ نہیں لے گی جو کہ آگے بھی ہر قوارٹر میں آپ کو خلیر کر دوں کہ ہر قوارٹر کے انڈ پہ وہ زیرو ہوتی تھی بارنگ آپ اس کو نیو لیکن گارمنٹ کے پاس ایک کشن ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز مچور ایمیجیٹ ہو رہی ہے بجائے رش میں جا گا مارکٹ میں نیا لون لے کے اس ٹری بلز کو یا پاکستان انیسمنٹ بانڈ کو آپ ریپے کریں آپ سٹیٹ بینک کو کہتے تھے یہ پی کر دیں ہمارے ایک آنڈ کو ڈیویٹ کر دیں اور آپ اپنی اپنی سہولت کے مطابق ریٹ کے مدد رکھتے ہوئے آپ اس کو نیوشیٹ کر کے تو آپ اپنے اپنی بارنگ کرتے تھے اور سٹیٹ بینکلیر کر دیتے تھے ابھی یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھا ہی نہیں سکتے ایک اور دوسرا جو انہوں نے یہ بیس انیس کا یہ ایک انٹرنیشنل یہ سٹینڈرڈ ہے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ جو اپلیکیبل ہوتا ہے فرنانشل انسٹیوشنز پہ یہ حکومت پاکستان کے یعنی جو جو ہے جن کے پاکستان انویسمنٹ بانڈز وہ ایکزمچنز تھی تاکہ اگر بینکس یہ یعنی مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہوگا کہ پاکستان پاکستان گورنمنٹ ڈیفالٹ کرے گی کیا پاکستان کا اپنا سینڈرڈ مینک نہیں ہے کیا پاکستان کی حکومت کا یہ یعنی پراؤگرٹیو نہیں ہے اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اپنے کرنسی کو پرنٹ کروا سکے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے قریبا دو تہائی ہے سکٹی فائی پوائنٹ نائن پرسن کے قریب ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اور وہ اس پہ تو ہمارا ڈیفالٹ کرنے کی کوئی نوپت ہی نہیں آ سکتی اور پاکستان جب سے مارس جب وجود میں آیا ہے مارس سوائے انیس سو ایک ہتر کے اپیسوڈ میں ہم نے ایک ایک ایکسٹرنل ڈیٹ پر ایک چھوٹا سا ڈیفالٹ پاکستان نے کیا تھا جو مجھے پاکستان ایلا رہا ہوا تھا اس کے علاوہ کبھی پاکستان میں ڈیفالٹ نہیں ہوا اور آپ بینکوں کو کہہ رہے ہیں جی اپنا دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ debt serving اوپر چلی جائے گی cost of borrowing اوپر چلی جائے گی اور یعنی آپ کے مزید بجٹ deficit ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے ایک billion dollar ملا ہے 1 billion dollars کے ساتھ ہی جو ہماری equity borrowings ہیں وہ through issuance of scope ہو یا پھر وہ euro bonds ہو یا اس کے ساتھ commercial banks کا loan ہو کم از کم ان کے rates تو نیچے آئیں گے آپ میرا خیالے اوپر جائیں گے میں نے recently study کیا ہوگا کہ جو پاکستان نے ابھی skook جس جو pricing ہوئی ہے latest skook کی وہ seven point nine five percent ہے dollar میں اور جو benchmark ہے US interest rate کا وہ one point seven three percent ہے اور چلے دو لے لیں تین لے لیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں highest جو ہے وہ interest rate تو میں نہیں کہوں profit skook کے اوپر دیا جا رہا ہے pricing ہوئی ہے seven point nine five percent annual تو یہ بالکل نہیں ہوگا جب آپ کے آپ کے آپ کے local bank جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ provisioning شروع کر دیں گے اور اپنی حصد ہے tax planning کی وجہ سے کریں گے ہم نے let's say ایک ہزار عرب government کو ہم نے bond لیے ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر ten percent provisioning کریں تاکہ ان کو tax relief for the time week مل جائے ساپ tax planning ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی international جو ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑھ رہے گا اور میں نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی پیچھلے دو ہفتوں میں دو تین آرٹیکل لکھیاں میں نے clarifying کہ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی دار صاحب number one number two number three کر کے اگر ہم دیکھیں تو what implications are you looking at with this what implications are you looking at میرے نزدیک number one یہ ہوگا جی کہ banks وہ unlimited بارنگ ہوتی ہیں اس کو یہ sovereign paper گنا جاتا ہے اور اس کو western world میں guilt test priorities بھی کہہ دیں گورنمنٹ پیپرز کے پیچھے ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیپرز میں default نہیں کرے گی اور میں نے آپ کو explain کر دی ہے کہ کیوں نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان جو government ہے وہ اپنے state bank سے اپنے note print کروا سکتی خدانہ خاص heart bank بھی دے سکے گا آگے اس کی جو ان کی capital adequacy ratio پہ فرق پڑے گا ان کی limit آپ کو calculate کرنی پڑے گی اس ifr 9 کو apply جو exemption ختم کر دی ہے پہلی جنوری 2022 سے state bank exemption دی پیشت 20-19 سے چل لیتی ہے تو پھرزار سب یہ تو manipulation نہیں ہوگی جس کا ایک بہت بڑا charge آپ کے اوپر لگا جاتا ہے کہ manipulate کر لیتا ہے پھر مطلب وہ over valuation آپ آپ اپنی خود مختاری کو آپ اپنی خود مختاری کو اگر protect کر دا وہ manipulation ہے ایسی تو manipulation بالکل ہونی چاہیے میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے چند لوگ جو پاکستان کی currency کو جو میرے اوپر چارج ہے یہ artificial رکھتے تھے یہ کیوں نہیں رکھ سکے what was the cost میں دن کو دس تفہ کہ آپ مرمانی کریں state bank آپ کے پاس ہے ساڑھے تین سال روپیز اس وقت میں جب ون فورٹی ون فورٹی فائی روپیز پہ تھا ون اڈر پر رکھا گیپ کور کیا سبسیڈیز اگر ہماری حکومت آج بھی ایک سنیں یہ جو کہتے نا دو بلین ڈالر اے من جی ساگ ڈار خرچ کرتا تھا اس کو سٹیبل لگنے کے لیے تو یہ نمبر نکال کے دے نا سارے سٹیٹ بینک و قوم کو بھار بھار ریپیٹ کرتا خون نہیں دیتے اپنے بھی نمبر دیں ہمارا ہمارا پورے پیریڈ میں جتنی ہم نے مارکٹ انٹرون کی اور ڈالر آ مفی دیتے آپ کو اگر چھے سات ارب روپیز کی کاؤس سے پاکستان میں دو پرسنٹ ہی فود انفلیشن پاکستان کا روپیہ سٹیبل تھا پاکستان کی قوم نی بوس کر رہی تھی پاکستان کا فائی چاہیے تو اس کو آپ کہیں کہ ہماری اٹانومی ہم نے رکھنی ہے اور ہم نے یہ چیزیں خود چھوڑ دے نہیں تو ابھی حکومت یہ کہہ رہی کہ دوزار چودہ پندرہ کی ترمیم تھی اس کے اندر تو خود آپ نے اٹانومی دیتی تھی ہاتھ زیادہ مضبوط کی تھی سٹیٹ بینک پاکستان کریں گے کرتے تھے ہم نے آپ کو بیس چودہ پندرہ میں دیا تو بیس اٹھ آردہ ڈیلیور کیا انہوں نے کیوں آگے جا کے ہر چیز کو بین کر دیا جو گروت پراریٹی کو نیچے لے جو ہی پراریٹی آپ سٹیٹ بینک جو ہونی چاہیئے آپ ایک پیسہ نہیں لے سکتے بینک یعنی اس طرح کی جو پوری نگوشیٹی پروگرم ہے ابھی ڈیڑھ آدھا پروگرم ہو چکا مجھے پتا ہے کون سے ریفارمز انہوں کی ہیں یعنی کوئی پاکست یاد ہونا کہ مجھے بتا دیں کہ جی آپ کی جی ڈی پی بڑی اچھی ہو گئی ہے جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور میں میں نے اس پہ بھی اپنی پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چودہ سال کی ہائی جی ڈی پی نہیں ہے ابھی تو فنانس منس سے یہ کہہ ہے کہ فائی پرسنٹ ابھی آگر ہم ہوتے تو آج آٹھ پرسنٹ ہوتی پانچ شریعت تین فیصد جو انہوں نے کیا وہ پانچ پرسنٹ کہہ رہا ہماری جو فائی کی ہوئی تھی فائی پوائنٹ ایٹ سے وہ بات نہیں کرتے تو ری بیسنگ آف دی اکاؤنٹ ہے جو جو فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہم نے میری بات چنیں بھائی ہم نے اپنے پلیڈیکل بیٹلز میں رہنا ہی ہم نے کون کب کو دیکھ رہا ہے عوام کو جو اس وقت بلک رہی ہے دو وقت ملک دگنا ہو گیا اپنے پچھلے سال 92% بڑھ گیا جولائی جینوری 2022 سات مہینے میں اور اس کا جس کو بڑے شادیان بجاتے تھے بجھلی لگائے دو جنگ لڑی خرچ کیے گئے اور پاکستان نے موٹر بچا ہے بچا 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 سات بچا کہے کہ اگر آپ 8% GDP مطلب when PTI took over current account deficit 20 billion dollars تھا جو فنانش ریزر almost 15 days of imports جو 90 billion تھا آپ یہ کہہ رہے کہ اس وقت 5.8 کہہ رہے تھے 5.3 تھی آپ کہہ 8% this would have been 8% now یہ بڑا interesting ہے بھائی میری بات سنے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ساری اس وقت 26 ان کے نہیں دیکھی پاکستان کی کیا پاکستان کی پاکستان کی آپ ایک پھٹنگ میں بیٹھتے جی 20 میں آج آپ کی ان 3 سال کی پاکستان یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کی 54 economy ہوں 20 34 میں اور دوسرا بات یہ ہے ہمارے تو 24 سے ہماری گورنمنٹ کو انٹرمائنن شروع ہو گئی سیبوٹیج ہو گیا درنا ایک درنا دو فیضاباد کا درنا تو ہمارے اس کے باوجود ہم نے پانچ شریعہ آٹھ کا ہے اور یہ کہتے تھے کہ جی نہیں یہ پانچ شریعہ پانچ ہے انہوں نے نمبر کو ریوائز کیا آج جی ان کے اپنے ہاتھوں سے یہ پچھلے ہفتے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو 611 کیا کیونکہ ری بیسنگ کیا اور اپنی 5.3 کو 5.5 کیا بڑی دیٹی بڑی کلمزی پیکچر آر پلٹک ایک 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 سیچویشن بڑی خراب ہے جیسے کہ آپ فرما دار صاحب فنانس منسٹر ہوں تو کیا کریں گے سیر آپ کے پاس کیا option ہے میں ان کے جتنے ان ریزنیبل انہوں نے اقدامات کی سب اس کو ریورس کرنے کی اپنے ساتھیوں کو ریورس کرنے مجھے چھوڑے میں یہ آج نہیں کہہ رہا میں انہوں نے سب سے بری بات کی کہ رویہ جو پیٹی آئے کہتی تھی کہ مارکٹ فورس پاکستان جیسی کنٹری میں نہیں چلتی دنیا اس مارکٹ فورس وہاں ہوتی ہیں جہاں آپ کی سنٹرل بینک میں ٹریلیون ڈالر پڑے ہو جیسے بینک آنگلن کرتا جیسے فیڈل رزرف کرتا اپنی بینڈ کے اندر رکھنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے اس وقت انڈر ویلیوٹ اس کی توائی کی گئی ہے اور اوپر سے ایکنومک انڈکیٹرز ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہا ہم ہیں آج اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ہماری کوئی ایکنومک انڈکیٹرز جو ہے چوبیس میں چلی کی ہے سینسٹی پرائیس ایکیس پرسن چلی ہمارے ہمارے کہتے ہیں ہم نے تو عوام کے لیے کوئی مشکل نہیں کیا ہمارا ایکنومک شپ کیا آپ اس جہاز کی کپتانی کیلئے تیار ہوں گے نہیں مجھے میں بجائے میں کہوں آپ کا خیال ہے جب پاکستان نے دنیا ہمیں بہت سیلیبریٹ کر کے ہمیں بھلوں کے دستے اور مبارک کی بیجیں گے وی 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 بتائیں کہ نائیٹی 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 ملک میں ملک ملک وی الحمدلللہ اس وقت 69 روپیز سے ڈالر 52 پہ آیا تو مشرف نے کو کر دیا ملک میں اور اس کے بعد 20-13 میں آپ اپنے لیبریجی میں دیکھ لیں بھائی آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا نے پاکستان کو میکرو اکنومک کانسٹیبل کنٹی جہاں بات سر سر آسٹلی مجھے فرمائے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت چین میں ہیں اور بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ بہت سری انویسمنٹ وہاں سے متوقع خاص طور پر جو سی پیک ہے اس کی پیس بھی رفتار پکڑنے والی ہے سی پیک انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا تھا سی پیک کے ساتھ کنٹینر پہ چاڑ کے انہوں نے سی پیک کو برنام کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک انویسمنٹ نہیں ہے لونز اس کو کہا یہ آٹھ فیصد پہ ہیں اور ہم کہتے رہے کہ بھائی یہ انویسمنٹ ہیں یہ دو فیصد ہے جو پاکستان جو بارو کیا ہے وہ صرف فورٹی سکس بلین میں سے صرف بارہ بلین ہم خود کشی کر لیں آج یہ سیلیویٹ کرنے ایک بلین کی ٹینچ مل لئی ہے اور ساتھ ان کے اپنے فننس پر ساتھ دوسرا سب چیز تفصیل دینی پڑی میں نے تو نہیں دی کہ بھی بائی لیٹرل سوبرن آرینگمنٹ ہے مجھے آئی ایم اف کو میں نے تفصیل میں نے کبھی نہیں دی ان کو دینی پڑی کیونکہ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دون نے تقریر نہیں پڑی اور اس کے بعد واشنٹن نے پیلیز بیان دینا پڑا پاکستان میڈیا کو یہ سرمایہ کاری ہے یہ اپنا یہ کرزے نہیں ہے اور یہ دو فیزت پہ ہیں چینیز پریزیڈنٹ کے لیے مجھے علم میں چینیز امبیسٹر ان دنوں میں کہ آپ تین چار دن دنی دھنہ جو اپنا پوستون کار دے ہمارا پریزیڈنٹ آلنا چاہتا ہے ہمارے پاس آئے امیہ کا جاؤ سکو ہو تو نہیں مانے تو اس کی وجہ سے دیڑ سال ڈیلے ہوئی اور ہمیں اپنے بجلی کے لوڈ شیڈی ختم کرنے چھتی سو میگا وارڈ کا منصوبہ اپنے پاکستان کے اپنے بہت شکریہ سینیٹر احساق ڈار صاحب پاکستان مسلمی گنون کے مرکزی رانوما سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو ایکنومک پیکچر ہے وہ بہت اچھی نہیں ان کے خیال میں